بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فور یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سعودی عربیا میں رہتے ہوئے شینجن ویزا کیسے حاصل کریں اس سوال کا جواب اس ویڈیو میں سعودی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی دو دن تین دن پہلے ایک اپروول نہیں دی گی ہے جس میں شینجن ویزا مل جائے گا اور شینجن ویزا ہوگا ایک سال کا پانچ سال کا ٹورسٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بزنس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو شینجن کنٹریز جتنے بھی ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہو رہے لیکن یہ شینجن ویزا ملے گا کن کو اور اس کا پروسیجر کیا ہے اہم چیز یہ ہے کیونکہ جب سے یہ ایناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے سوشل میڈیا پہ ایک نیا کاروبار کھل گیا ہے شینجن ویزا لگوالیں شینجن ویزا لگوالیں چھان بورا دے دو چھان بورا لے لو پتہ نہیں کچھڑا کبار دے دو شینجن ویزا ہے بھئی یہ کوئی کچھڑا کبار نہیں ہے شینجن ویزا کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ سعودی شہریوں کے لیے ہوئی ہے وہ صرف مواطنین کے لیے ہوئی ہے مقیمین کے لیے نہیں ہوئی ہے میرے پاس بھی بندی میسجز کر رہے ہیں اور ایسے ایسے بندی میسجز کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ایٹرٹائزمنٹ کریں ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں شینجن ویزا آگے بیچے آپ پیسے لیں کھائیں پییں موج اڑائیں لیکن بھائی بچ کی رہنا ہے کوئی بھی غیر قانونی کام ایسا نہیں ہے جو پیسے سے نہ ہوتا ہو بے شک سارے کام پیسے سے ہی ہوتی ہیں لیکن اس وقت لوٹ مار کا ایک نیا بازار جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو آپ نے موتات رہنا ہے آپ کو کوئی بھی اس قسم کا لالچ دے اگر وہ یہ کہے نا کہ بھائی میں آپ کو ویزا گارنٹی سے دوں گا تو گارنٹی سے آپ نے بولنا ہے کہ میں وہاں پہ پہ پہنچ کے آپ کو گارنٹی سے پیسے دوں گا اس میں پھنسانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بلکل سمپل سا ہوتا ہے آپ کو مرسایا کیسے جاتا ہے آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ پہنچ کے پیسے دیں گے ہم تو پیسے آپ سے لے ہی نہیں رہے ویزا تو آپ کو اتنے میں پڑے گا اتنی کاؤسٹ آئے گی یہ یہ فلاں فلاں لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سے آنلین اپلائی کروا دیا جاتا ہے آئیں جی آنلین اپلائی کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو اس کی تو پانچ سو ریال فیس ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں پانچ سو ریال فیس آپ سے یہ کہا جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ تو فیس ہے گورنمنٹ کی ہم تو کچھ لے ہی نہیں رہے آپ سے آپ فیس جمع کروائیں یہ والی جب آپ نے فیس جمع کروا دی تو فرس ٹیپ پہ آپ نے پاؤں رکھ دیا اس کے بعد پھر آپ سے یہ کہا جائے گا جی امبیسی جانے ہیں امبیسی میں وہاں پہ جا کے آپ کے فنگر پرنٹ ہونے ہیں آپ کے انٹرویو ہونا ہے فلاں فلاں ڈاکومنٹ وہاں پہ سرمٹ کرنے ہیں پھر آپ کو ایک سلپ دکھایا دی جائے گا یہ دیکھیں یہ امبیسی کی فیس ہے یہ تو ہم تو لے ہی نہیں رہے یہ تو امبیسی میں جمع کروانی ہے لائنگی ہزار ریال اور دے دیں پھر آپ دے دیں گے آپ کی ہو گئے پندرہ سو پھر ایک اور سٹیپ آئے گا جی فلاں اپروول آئے گی ہے آپ اس کی فیس جمع کروانی ہے یا پھر فلاں اپروول کے لیے آپ یہ ڈاکومنٹ یہ ہے یہ ریکوائیڈ ہے یہ چیز ریکوائیڈ ہے آپ فلاں ڈاکومنٹ تیار کرنے ہیں ان کے یہ پیسے ہیں بھئی ہم تو لے ہی نہیں رہے یہ تو ان ڈاکومنٹ کی فیس ہے آپ دے دیں آپ پھر دے دیتے ہیں آپ کے قول ملا کے ہو جاتے ہیں کوئی پانچ چھ ہزار ریال جب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اصل معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی ویزا دنیا کا کوئی بھی ویزا اپلائی کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے آج ابھی سے دنیا کے کسی بھی ملک کے منسٹریہ فوراں ایف ایر کی ویب سائٹ کھول لے اور وہاں پہ جا کے اپنا ویزا اپلائی کر دیں بھئی ویزا نکلنا ملنا نا ملنا ریجیکٹ ہونا ایکسیپٹ ہونا تو بعد والی چیزیں ہیں نا اپلائی کرنے میں تو کسی کو کوئی منع نہیں ہے آپ بھی اپلائی کر دیں لیکن آپ کو اسی طریقے سے پھنسایا جاتا ہے اور آپ کے پیسے ایسے لگوائے جاتے ہیں جب آپ کے پیسے کچھ لگ جاتے ہیں تو پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی فلان بندہ پیسے مانگ رہا ہے یا فلان چیز کے ابھی پیسے دینے ابھی دے دو تو پھر جو بندہ جیب سے پانچ چار ہزار سات ہزار لگا چکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار اتنے لگا دی ہیں چلے دو ہزار اور بھی دے دیتے ہیں کام تو ہو رہا ہے نا وہ کون سا جیب میں ڈال رہا ہے وہ تو فیسے ہی جمع ہوئی ہیں لیکن ان فیسوں کی وجہ سے آپ مزید پھنستے جا رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی ایسی مسٹیک آپ نے نہیں کرنی ویزا دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو اور آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوئی ہیں جب بھی آپ ویزا لے رہی ہیں اور اس طرح کے جو ویزے ہوتے ہیں جن میں زیادہ چانسز ریجیکشن کے ہوتے ہیں جن میں زیادہ چانسز آپ کے نقصان کے ہوتے ہیں تو کبھی بھی اس طرح کی ڈیل نہ کریں ان کو بولے بھئی آپ فیسے آپ جمع کروائیں آپ ہم سے پندرہ ہزار ریال بول رہے ہیں ہم آپ کو بیس ہزار ریال دیں گے لیکن کام کمپلیٹ ہونے کے بعد وہاں پہ پہنچنے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد بہت سارے ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پندرہ پناہ دن کے ویزے لگوا کے دے دیا جاتے ہیں آپ وہاں پہنچتے ہیں وہاں پہ آپ کو روم میں بٹھایا جاتا ہے اور پندرہ دن سے پہلے پہلے اگلا بندہ گائب ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو بہت احتیاط سے لے کے چلنا ہے فراڈ اسی طریقے سے ہوتے ہیں چھوٹا سا فراڈ سٹارٹ ہوتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا اور جو آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی میں نہیں لے رہا یہ فیس ہے یہ دیکھ لے خود ہی جمع کروا دیں اگر ہم پہ یقین نہیں ہے تو لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ کام بڑھتا جاتا ہے اس لئے آپ نے موتات رہنا ہے چینجر ویزے کے چکر میں آپ نے نہیں پڑھنا ہے اگر پڑھنا بھی ہے تو کسی اتھینٹیک طریقے سے پڑھنا ہے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم